اسلام علیکم میرا نام ہے گلاب شاہ فرفیوم ہب چینل میں آپ سب کو خوش آمدیت کیتے ہیں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میری آرانے والی ویڈیو آپ کے لئے ایک نئی سے نئی فارمولے پیش کر رہے ہیں تو آج ایک نئی فارمولے کے ساتھ آپ کے خدمت میں پیش ہوئے ہوئے ہیں اس لئے کہ اکثر لوگ جو کمنٹس کرتے ہیں اسی کمنٹس کے مطابق ہم لوگ ان کے فارمولے بناتے ہیں ویسال عربی جو آتا ہے ویسال گولڈ ایک فرفیوم ہے آپ سب نے استعمال کی ہوگا اجمل کمپنی کے بہت ہی کلاس اور اچھی پریگننس ہے اس کی تو اسی پریگننس کو آج ہم لوگوں نے تھوڑی سی چینجنگ اس میں لانی ہے ویسال کے خوشبو میں تاکہ لوگ پسند بھی کر سکے اور خوشبو بھی اچھی ہو کسی کے اوپر بوجھ بھی نہ ہو تو آج ہمارے پاس ہے ویسال عربی سب سے ٹاپ نوٹ پہ آئے گا اسی کے ساتھ ہے مسکل ہند اور تازہ گلاب تینوں الگ الگ خوشبو ہیں اور ایک سے ایک بیسٹ خوشبو ہے اسی کا بھی ہم لوگوں نے ایک نئی خوشبو بنانی ہے تو خوشبو ہم لوگوں نے بنانی ہے تیس ایمل اور تیس ایمل کے لیے ہم لوگوں کو کتنی کتنی اتر کی کونٹیٹری چاہیے ہوگی تاکہ ہمارے تیس ایمل کے جو فرفیوم ہے وہ ایک ایسی خوشبو بن جائے کہ جو بھی لگا ہے تو اس کے پیسے بھی ضائع نہ ہو اور اس کا دل بھی خراب نہ ہو کہ میرے پیسے ضائع ہوگے میرا چیز صحیح نہیں بنائے تو میری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے جو اریجنل نام ہے پورے ورلڈ میں جو اس کے نام ہے میں اسی نام کے ساتھ آپ لوگوں کے پکار سکو تاکہ آپ لوگ کو ڈننے میں بھی آسانی ہو اور بنانے میں بھی آسانی ہو تو چلیے چلتے ہیں آج ہماری نئی فارمولے کی طرف وصال عربی ہے مسکل ہند ہے اور تازہ گلاب ہے تو چلتے ہیں فرفیوم بنانے کی طرف سب سے پہلے ہم کو سب سے پہلے جو ہے وصال عربی کا نوٹ سام لوگوں نے لینا ہے کتنا آٹھ ایمل سوری نو ایمل وصال عربی کا ہم لوگوں نے اتر لینا ہے نو ایمل تو چلیے چلتے ہیں شروع کرتے ہیں اپنی فرفیوم کو یہ سب سے پہلے ہم اس کے اندر ڈال رہے ہیں کیونکہ جس کی کونٹیٹی زیادہ ہوں وہ پہلے آپ نے ڈالنا ہے وصال عربی ہو گیا نو ایمل یہ بالکل فکس نو ایمل آ گیا وصال عربی اس کے بعد آئے گا اس میں مسکل ہند مسکل ہند بھی بہت تھی کلاس کے خوشبو ہے اس کے ساتھ اگر آپ کوئی بھی چیز مکس نہ کرے تو یہ بھی ایک ایسی خوشبو ہے پرانی خوشبو ہے کوئی شک نہیں لیکن ابھی تک اس کو جس بھی شوپ پہ آپ جاؤ تو مسکل ہند ادھر لازمی پڑا ہوتا ہے کیونکہ یہ خوشبو ہی ایسی ہے جو اپنی طرف کنچتی ہے لائٹ خوشبو ہے بوجھ بھی نہیں ہوتی اور لاسٹنگ میں بہت ہی اچھا ہے ماشاءاللہ تو مسکل ہند اس کے اندر جائے گا صرف اور صرف چار ایمل چار ایمل مسکل ہند چلا گیا اس کے بعد ہے تازہ گلاب تازہ گلاب یہی بہت ہی پیاری خوشبو ہے لائٹ خوشبو ہے بوجھ بھی نہیں ہوتی اور یہ دونوں جو یہ توری سی کڑوی ہے ان کے ساتھ اگر گلاب کی خوشبو مکس ہو جائے تو خوشبو کا ایک نیا خوشبو بن جاتے اور کلاسک خوشبو بن جاتی ہے جو بوجھ بھی نہیں ہوتی اس میں تازہ گلاب کی کونٹیٹی جائے گی صرف اور صرف دو ایمل دو ایمل اس کے اندر تازہ گلاب چلا گیا جیسے کہ ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ نو ایمل وسال عربی ہے چار ایمل ہے مسکل ہند اور تین دو ایمل ہے تازہ گلاب یہ ہو گیا سب سولہ ایمل اس میں آپ نے چودہ ایمل کی ٹی ٹوینٹی اپنے ڈالنا ہے کیونکہ ہم لوگوں کو اکثر کسٹومر اور اکثر جو ہم میرے کو میسج کرتے علاوال کرتے ہیں تو یہ سب سے زیادہ یہی ان لوگوں کی شکایت ہوتی ہے کہ ہم لوگ جو بھی فرفیوم یا اتر لیتے ہیں کہ اس کی لاسٹنگ اچھی نہیں رہ دیں لاسٹنگ کا مسئلہ زیادہ ہوتے ہیں جو پیک فرفیوم ہوتے ہیں اس میں تیس ہیملے لوگ اتر ڈالتے ہیں سیونٹی پرسنٹ ٹی ٹوینٹی ڈالتے ہیں لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں اتر کی کونٹیٹی اس وجہ سے زیادہ کرتے ہیں تاکہ فرفیوم جو ہم لوگ بنایا ہے اس کی لاسٹنگ اچھا ہو تو لاسٹنگ کے لیے ہم لوگوں نے ابھی سولہ ہیمل اتر کر دیا اور اس میں چودہ ایمل ہم لوگوں نے ٹی ٹوینٹی اس کے اندر ڈال لی ہے اس میں تقریباً چودہ ایمل ہم لوگوں نے ٹی ٹوینٹی ڈال دی ہیں اس کو ہم لوگوں نے مکس کرنا ہے اچھی طرح جس کو جتنے بھی ہم اچھی طرح مکس کریں گے اتنے ہی اس کی اچھی پیاری پریگننس بنے گی اس کے بعد پر آپ کی اوپر ڈپینڈ کرتے اگر آپ نے کلر ڈالنے آپ کلر بھی ڈال سکتے اگر آپ بغیر کلر کے استعمال کرنا چاہو کلر ہم لوگ صرف شیشے میں جب پڑا ہوتے شوکیس میں اس کو تھوڑا سا کلر ہو شوکیس میں یہ اچھا لگتا ہے باقی کلر کے اتنا کوئی وہ ایشیو نہیں ہوتا کوئی ڈالتے کوئی نہیں ڈالتے اسے کوئی فرق نہیں بڑھتا ہاں اگر آپ بزنیس کرتے ہو بزنیس کے لیے پھر آپ کلر ڈال دے شوکیس میں جو آپ کی بوٹلے ہوگی اس کو تھوڑی سی پینسی لگی گی اچھی لگی گی اچھے لائٹ کلر ہو زیادہ ڈارک نہ ہو کوشش کرے گی کلر جتنی ڈالو وہ اچھا ہے وہ اس لیے کہ اکثر ٹائم پر لوگ جب وائٹ کپڑے پہنتے اس کے اوپر جب وہ سپری کرتے تو اس کی نشان بن جاتے ہیں تو نشان سے بچنے کے لیے کلر کی جتنی کم کونٹیٹی آپ ڈالو گی اتنی ہی آپ کی اچھی فرفیم بنے گی یہ ہم لوگوں کا بھی وسال عربی کی جو ہم لوگوں نے فرفیم بنائی ہے الحمدللہ بالکل ایون تیار ہو گیا ابھی اس کو ٹیسٹ کریں گے کہ اس کی کیسی پریگننس ہے لائٹ ہے تیز ہے بوجھ تو نہیں ہوتا یہ ابھی تیار ہو گیا اس کو ابھی چوبیس گھنٹے کے اندر اندر آپ نے فریج میں بھی لازمی رکھنے ہیں اس لئے فریج میں جب آپ نہیں رکھو گی تو آپ خود اس کی شکایت کرو گے کیا اس کی لاسٹنگ بھی صحیح نہیں ہے اور اس کی جو بیس نوٹ ہے یا سیکنٹ نوٹ ہے وہ پڑ جاتے اس کی خوشبو ایک عجیب قسم کا اور کیمیکلی والی آتی ہیں اور ٹی ٹوینٹی کا اکثر ہم لوگوں سے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ٹی ٹوینٹی آگئی ہے آگئی آگئی سر ٹی ٹوینٹی ابھی تک ہمارے پاس نہیں آئی ہے جب ہی آئے گی انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو ضرور اسی ویڈیو کی توسط سے بتاؤں گا بہت سے لوگ ابھی ہم سے ناراض بھی ہو گئے بھائی جان مجھے لالچ نہ دو نہ ہی مجھے لالچی بناو میں خود کہیں بار میں نے سوچا ہے کہ تو کل تو اللہ اللہ میں بناوں گا لوگوں کو بیج دوں گا لیکن پھر جب سوچتا ہوں کہ اگر ایک بندے کبھی آپ کے لئے مجھ سے بدعاں نکلے گی تو میں میرے بزنیس کا اس کاروبار کا کوئی ویلیو نہیں کوئی فائدہ نہیں تو تھوڑا سا سبر کر لے جب بھی آئے گا انشاءاللہ اسی ویڈیو کی توسط سے میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا کہ میرے پاس اچھی قوالیٹی کی ٹی ٹوینٹی آ گئی ہے اور اگر نہ بھی آئی تو یہی والی ٹی ٹوینٹی مہینہ سے ڈیڑھ میں آپ لوگ اور ویٹ کر لے تھوڑا سا موسم ٹنڈا ہو جائے پھر اگر میں پاکستان کے کسی بھی شہر پہ میں ٹی سی ایس کے ذریعے یا لیپرڈ کے ذریعے کسی بھی کریئر کے ذریعے میں اگر آپ لوگوں کو بیج بھی دوں تو راستے میں بھی موسم اچھا ہوگا ادھر پہنچتے آپ کے ساتھ بھی موسم اچھا ہوگا آپ کے علاقے میں آپ جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں اس کے بعد فریج میں بھی رکھنے کی اتنی ضرورت نہیں ہوگی جب آپ استعمال کرو گے میں وہ چاہتا ہوں کہ آپ ایک دو پوش اپنے ہاتھ پہ جب بھی لگاؤ اس طرح کے اور آپ خود بولو کہ یار گلا بھائیو آپ کو سلام ہے واقعی آپ نے کوئی چیز بھیجی اگر میں آپ کو ابھی بیج دوں گا تو کرمی زیادہ ہے آپ کو جو بھی خوشبو لگاؤ گے اس کی جو نوٹ سے وہ پڑ جائیں گے تو آپ کو اچھا بھی نہیں لگے گا تو اس سے کیا ہے میرے بروزہ بھی ٹوٹ جائے گا اور آپ لوگوں کا دل بھی ٹوٹ جائے گا اور اللہ پاک دو چیزوں کو معاف نہیں کرتا ہے کسی کا دل توڑنا اور ایک کسی کا حق کھانا اور ہمارے ایسا بزنس ہے کہ وہ دونوں چیزیں اسی میں ہی آتی ہیں کیونکہ اگر ہم کسی کو اچھا چیز نہیں بیجیں گے تو وہ تو یہی سوچے گا کس نے ہم سے پیسے ایسا ہوگی جیسا چوری کر لیے تو وہ ہو گیا کسی کا حق اور اگر اچھی چیز نہیں ملی تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا وہ دونوں ہمارے بزنس میں آتے ہیں تو بھائی لوگ ناراض نہیں ہونا جتنے میری کوشش ہو سکے میں کہ تو میں ایک چیز لوگوں کے پاس بھی جوا دوں لیکن اچھی چیز بھی جوا دوں بہت شکریہ دعاوں کی درخواست السلام علیکم